بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سجاد اور آپ دیکھ رہے ہیں میری یوٹیوب چینل فارما ان فارم تو فارما ان فارم میں جیسے کہ ہم فیکٹرز ڈسکس کر رہے تھے فیکٹرز افیکٹنگ ٹیبلٹ کوٹنگ تو پچھلی ویڈیوز میں ہم پڑھ چکے ہیں ٹیبلٹ ویریبلز کے بارے میں پڑھ چکے ہیں اب پین ویریبلز ہماری رہ گئے اور سپری ویریبلز رہ گئے ٹیبلٹ ویریبلز میں ہم نے دیکھا تھا ٹیبلٹ ہر ڈسکے بارے میں ٹیبلٹ شیپ کے بارے میں اور ٹیبلٹ بیٹ ٹیپریچر کے کے بارے میں پڑھا تھا اس کے بعد دو چیزیں مری رہے گئی ہیں وہ ہے اور ساتھ ہے اگزاسٹ اگزاسٹ وارگ یا بٹر فرائی وارگ تو یہ دو ٹوپک جو ہمارے ہیں وہ پہلے ہم ان کو ڈسکس کریں گے اس کے بعد نیکس ٹوپک پڑھیں گے پین ویڈیوز کے بارے میں جن لوگوں نے پچھلی ویڈیوز نہیں دیکھیں وہ ڈسکرپشن میں موجود ہے وہاں سے جا کے پچھلی ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں یا پلائی لیسٹ میں جا کے کوٹنگ کی پلائی لیسٹ سے ساری ویڈیوز شروع سے لے کے اند تک دیکھ سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو کو اند تک ضرور دیکھیں گے کیونکہ ساری ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو سارے کنسپٹ ہی سمجھ جائیں گے تو پہلے شروع کرتے ہیں آؤٹلٹ ایر ٹیمبریچر کے بارے میں ہم نے پڑا تھا کہ یہ ہمارا جب کوٹنگ پین ہے سپوس اور یہ ہمارا انلٹ ایر ہے اور یہ ہماری آؤٹلٹ ایر ہے یعنی باعث ہے ایر پروسس ہو کے انلٹ ڈگھ کے تھروں یہ ہمارا پہلے کر رہا ہوتا ہے یہاں پہ ٹیبولٹس ہوتی ہیں اور یہاں پہ گنز ہے انلٹ ڈگھ کے تھروں ہماری ہوتے ہیں اندر آئے گی اندر آنے کے بعد آؤٹلٹ ڈگھ کے تھروں جو ہوتی ہے وہ ایر پروسس باہر انوارمنٹ میں چل جاتی ہے تو ہم نے انلٹ ایر ٹیمبریچر کے بارے میں تو پڑھ دیا تھا آج ہم نے پڑھنا ہے کہ جو آؤٹلٹ ایر ٹیمبریچر ہوتا ہے جیسے کہ نام سے ہی شو ہو رہا ہے کہ جو ہماری ہماری آؤٹ جا رہی ہے یہ اس کا ٹیبریجر ہوگا ہے تو ہماری آؤٹ پوٹیں پروٹنگ پورٹنگ پرزیگر کو کچھ سی کنی سن سنوٹنے سے چل رہا ہے فرض کیا ہے اگر ہماری انلٹ ایر جو ہے وہ 65 ڈگری پہ ہم سپلائی کر رہے ہیں یہ ہوت ایر جب اندر آئے گی ٹیپلٹ کو گرم کرے گی ہیٹ ایکس چینج ہوتا ہے کیونکہ ویپوریشن بھی ہوتی ہے تو اس کے تھوڑھ اس کی ہیٹ جو ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے تو آوٹلٹ ایر جو ہوتی ہے وہ میشہ انلٹ ایر کے تھوڑھ کم ہوتی ہے اور موسٹلی 10 ڈو 20 ڈگری جو ہوتا ہے وہ اس دونوں میں ڈیفرنس ہوتا ہے یہ ایک اگزیمپل کے لیے ہے موسٹلی اتنا ہی ڈیفرنس آ رہا ہوتا ہے کوٹر تو کوٹر گھئی بھی کر سکتا ہے تو اپنے آوٹلٹ ایر ٹیپلٹر کو ملیڈر کر کے بھی ہم یہ observe کر سکتے ہیں کہ ہمارے کوٹنگ کی جو کنڈیشنز ہیں جو پہن میں ہماری کوٹنگ آپریشن چل رہا ہے وہ بھی سمووز چل رہا ہے کہ نہیں اگر کوٹنگ اگر آوٹلٹ ایر ٹیپلٹر ہمارا زیادہ ہے ہمارے پروسیجر میں کوئی گڑھ بڑھ ہے ہمیں اپنے پیرامیٹرز کو اس کے لحاظ سے سیٹ کرنا ہوتا ہے یہ تو چھوڑا سا ایک کنسپت تھا آوٹلٹ ایر ٹیپلٹر کے بارے میں بیسیکلی اتنا ہی ہے اس میں کہ ہم سمپل آوٹ جو ایر ٹیپلٹر جا رہا ہوتا ہے اس کی بھی ریڈنگ پہ ہماری آٹومیٹک کوٹرز ہوتے ہیں اس کے اوپر شو ہو رہی ہوتی ہے اور اس کو منیٹر کر کے بھی کہ اپنے ٹیپلٹ بیٹ ٹیپلٹر کو منیٹر کر سکتے ہیں بات کوٹرز پہ جو آپریٹرز کو یہ آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ آوٹلٹ ٹیپلٹر اگر ہمارا فیفٹی پہ آ رہا ہے یا فوٹی فائی پہ آ رہا ہے تو اس کے اکورنگ ہمارا ٹیپلٹ بیٹ ٹیپلٹر کتنا ہوگا تو اس وجہ سے بار بار دروازہ کوٹر کا جو ہوتا ہے ڈور اوپن کر کے اس میں سے ہمیں میانوالی یا اس کے تھوڑھ گن کے تھوڑھ ہمیں ٹیپلٹ بیٹ ٹیپلٹر ہوتا ہے اس کو چیک کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہم اپنے آوٹلٹ ٹیپلٹ کے تھوڑھ بھی اپنے ٹیپلٹ بیٹ ٹیپلٹر کا آئیڈیا لگا لیتے ہیں لیکن اس کے لیے بیسیکلی آپ کو ایکسپیرینس اٹوائیڈ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو اس چیز کا آئیڈیا ہے کہ دونوں میں ڈیفرنس کتنا آ رہا ہے یا آپ کو تھوڑی ویلیڈیشن کرنی پڑے گی کہ ہمارا ٹیپلٹ جو اگزاز کا آوٹلٹ ٹیپلٹر ہوتا ہے اگر وہ فٹی آ رہا ہے یا پوٹی فائیو آ رہا ہے تو اس کے گینس ہمارا بیٹ ٹیپلٹر کی طرح ہوتا ہے یہ ہر ٹائم پیٹ نہیں ہوتے بعد دفعہ ان میں فلکٹریشنز بھی آ جاتی ہیں اس کی یہ سیمپل ایک آئیڈیا دے رہا ہوتا ہے اب جو مین چیز ہے وہ ہم پڑھیں گے اگزاز وارک کے بارے میں اگزاز وارک کا کیا رول ہوتا ہے اس کو بہتے ہیں بٹر فلائی وار تو بسکلی جو ہماری ڈڈڈڈڈڈڈڈڈ ہوتی ہے اس کے تھوڑھ ایر جو اگزازٹ ہو رہی ہوتی ہے اس سے پہلے یہاں پہ سپوز کریں کوٹل ٹو کوٹل ویری کرتا ہے ہمارے جو کوٹل سے باہر کی طرف ڈڈڈڈ جاری ہوتی ہے اس میں ہمارا ایک بٹر فلائی وارک لگا ہوتا ہے اس کا رول کیا ہوتا ہے یہ فانکشن کیا ہوتا ہے یہ بسکلی کلی کنٹرور کر رہا ہوتا ہے کہ ہماری جو ایر فلو آؤٹ سائٹ پہ جائے گا اس کا ریٹ کیا ہوگا اگر ہم اپنے بٹر فلائی وارک کو تو جو ایر فلو یا اگزازٹ ایر باہر جائے گی اس کا فلو بڑھ جائے گا اگر بٹر فلائی وارک کو ہم کم اوپن کریں گے تو جو ہمارا اگزاسٹ ریٹ ہے وہ بھی کم ہو جائے گا جب ہم ہم اپنے بٹر فلائی وال کو زیادہ اوپن کریں گے تو اے کی سکشن بڑھے گی کیونکہ اے زیادہ اگزاسٹ کے ثروب باہر جا رہی ہے تو ہمارے جو کوٹر ہوتا ہے اس کے اندر سکشن پروڈیوس ہوتی ہے نیکٹی پریشر جو ہوتا ہے وہ بڑھ جاتا ہے جب ہم بٹر فلائی وال کو کم اوپن کرتے ہیں تو کم اوپن کرنے کی وجہ سے کیونکہ اگزاسٹ ریٹ کم ہوگی تو جو سکشن ہوگی آؤٹسائٹ وہ بھی کم ہو جائے گی اور ہمارا جو کوٹر کے اندر نیکٹی پریشر ہے وہ تھوڑا کم ہو جاتا ہے اس افیکٹ کو چیک کرنے کے لیے ہم اپنے کوٹر کے ڈور سے بھی چیک کر لیتے ہیں کوٹر کے ڈور کو اوپن کر کے تھوڑا کوٹر کے ڈور کو اوپن کر کے ہم چھوٹتے ہیں تو اس کے جو سپیڈ ہوتی ہے اسے بھی ایڈیا ہو جاتا ہے کہ کتنی سکشن کے ساتھ وہ بند ہو رہا ہے اگر بہت زیادہ سکشن ہوگی تو فورا ہائی پریشر کے ساتھ بند ہوتا ہے اگر سکشن کم ہوگی تو جو ڈور ہوگا اس کا جو کلوز ہونے کا جو افیکٹ ہے وہ بھی کم ہوتا ہے تو اگر تو ہمارا بٹر فلی باپ زیادہ اپن کریں گے تو سکشن جو کہ آؤٹسائٹ زیادہ ایڈزاسٹر ہوگی تو کوٹر میں اسے سکشن باہر کی طرف زیادہ ہوتی ہے اسے ہمارے پاس دو تین چیزیں ہوتی ہیں جو آ سکتی ہیں پہلا یہ اگر سکشن یہاں سے بڑھے گی تو ہمارا سپریے پیٹرن ایسے سپریے شاور ہو رہی ہوتی ہے جب ادھر کی طرف فورس ہماری بھڑ جاتی ہے یعنی اس کی آؤٹ فلو بھڑ جاتا ہے تو یہ اپنے ساتھ کچھ جو ہوتا ہے ہمارا سلوشن اس کو بھی پول کرتا ہے اس وجہ سے ہماری کوٹنگ کا جو ویسٹیج ہے وہ بھڑ جاتا ہے اسے ہمارا ویٹ گین پر بھی افیکٹ آتا ہے کیونکہ جب ہماری سکشن زیادہ ہوگی اگر ساتھ ہمارے کوٹنگ سلوشن بھی ویسٹ ہو رہا ہے تو ہمارا جو ٹیبلٹ ہوگا اس کے اوپر ویٹ گین ہمارا بہت کم آ رہا ہوگا اس لیے ہمارے اشنا ہے کہ بٹر فلائی والب ہوتا ہے یا جو ہمارا ریٹائر ایکزاسٹ والب ہوتا ہے اس کی سیٹنگز کو اپنے کوٹنگ پیرامیٹرز کے ساتھ ایجسٹ کر کے ہی ہمیں دیکھنا پڑتا ہے دوسری چیز یہ ہے کہ جب ہمارا بٹر فلائی والب زیادہ اوپن ہوگا این کی سپیلٹ باہر زیادہ جائے گی تو اس کا کیا افیکٹ آئے گا کہ اندر جو ہمارا کوٹنگ پین ہوتا ہے کوٹنگ پین ایک مایکرو انوائرمنٹ ہوتا ہے انسائٹ یعنی جب ہماری ہوتے یہاں سے آ رہی ہے جہاں ہماری ٹیبلٹ سے روٹیٹ کر رہی ہیں اوپر سے ہمارا شاور اور سپریے کا کوٹنگ سسپینچن سے ہم اپنے سولونٹ کو اپوریٹ کر رہے ہیں تو اندر کیونکہ ویپوریشن ہو رہی ہوتی ہے تو انسائٹ جو ہوتا ہے وہ بھی تھوڑا ہیمڈ ہوتا ہے اس کے اندر ہیمڈی ہوتی ہے اگر اپنا کوٹ بٹر فلائی وال یا ایکزاسٹ ایر کا ہمارا ریٹ بہت کام ہوگا تو یہ جو اندر والا ہیمڈ انوائرمنٹ ہے وہ ہماری ٹیبلٹ کی سرپیس کو بھی افیکٹ کر سکتا ہے اس لیے اگر ہمارا بٹر فلائی وال اپٹیمم رینج پہ اپن ہوگا تو ہمارا جتنے بھی اندر فیونز یا ویپورز جو ویپوریشن کے تھوڑھ اندر سولونٹ کے ویپورز ہوتے ہیں وہ پروپرلی ایکزاسٹ ہو رہے ہوتے ہیں اور اندر کا جو مایکرو انوائرمنٹ ہے کوٹر کا وہ بھی سٹیبل رہتا ہے اور ٹیبلٹ کی سرپیس پہ کوئی افیکٹ نہیں آتا ہماری پروپر سکشن نہیں ہو رہی ہوگی اندر ہم پوٹنگ پہن کے اندر ہماری ایوپوریشن والے فیونز بھی کٹھے ہو رہے ہوگے ہمارے ویپورز بھی ہوگے اندر کا جو ہمبریٹی لیول ہے وہ انکریز ہوگا اس کے بجے سے ٹیبلٹ سرپیس ہماری گراف ہونا شروع جاتی ہے ٹیبلٹ کی سرپیس گراف ہوگی تو فرکشن پروڈیوس ہوتی ہے فرکشن کے بجے سے ہمارا جو گن ٹو بیٹ ڈسٹنس ہے وہ بھی ڈیفیز ہو جاتا ہے جب گن ٹو بیٹ ڈسٹنس کم ہوگا تو ہمارا سپری ریٹ کیونکہ کونسٹن ہے یہ دسٹنس کم ہو جائے گا تو ہمارا جو ٹیبلٹ بیٹ ٹیبریچر ہے وہ بھی کم ہوگا اسے سٹکنگ پکنگ یا ٹیننگ جیسے ایفیکٹ آئیں گے اس لیے اس پرابلم کو یا اس پیرامیٹر کے فورن فکس کرنے کے لیے ہم اپنے سپری ریٹ کو کم کریں گے اپنے گنز کو پیس تھوڑا بیک پوش کریں گے تاکہ ہمارا ٹیبلٹ ٹو بیٹ ڈسٹنس جو گن ڈسٹنس ہے وہ مینٹ ہے رہے آباؤٹ سیون ٹو ایٹ یا ایٹ ٹو ایٹ ٹو ایٹ پن فائیو انجیز کے سنٹی میٹر کے ڈیفرنس پہ تو یہ ایک چھوٹا سا اوبریو تھا کہ بٹر فڈی وار کا کیا روڑ کیا ایفیکٹ آتا ہے ہماری کوٹنگ کے اوپر عام روٹین میں اگر آپ فلم کوٹنگ کر رہے ہیں تو اس کا شاید ایفیکٹ زیادہ شو نہ ہو رہا لیکن اگر آپ اپی ای کی کوٹنگ کریں گے یعنی کہ کوٹنگ سسپینشن کے اندر آپ کا ایکٹی فارماسٹوٹیکل انگیڈینٹ موجود ہے اور آپ اس کی کوٹنگ کر رہے ہیں اپنی کوٹ ٹیبلٹ کے اوپر تو اس میں کیونکہ ویٹ گین جو ہوتا ہے وہ مین ایکپورٹنس اس کی ہوتی ہے کیونکہ اس کی بیس پہ ہمارا ٹیبلٹ کے ایسے ہوگا وہ بیس کر رہا ہوتا ہے تو اس میں ہمارے اگزاسٹ کو جو وارب ہوتا ہے اس کی سیٹنگ کو ہمیں بہت کیریفولی منیٹر کرنا پڑتا ہے کیونکہ اگر ہم اگزاسٹ وارب بہت خم اوپن کریں گے تو اندر ہیمولیٹی کے وجہ سے ہماری ٹیبلٹ کی کوئرٹی ایفیکٹ ہوگی اگر ہم اپنے وارب کو بہت زیادہ اوپن کریں گے تو ہمارا کیونکہ ڈرگ موجود ہوتی ہے کوٹنگ سسپینشن کے اندر تو وہ بھی ہماری اگزاسٹ وارب کے تھوڑ باہر ویسٹ ہوگی اس سے ہمارا ویڈ گین نہیں آئے گا ویڈ گین نہیں آئے گا تو ہمارا جو پڑٹ کے ایسے ہوگی ایفیکٹ ہوگا دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ کیونکہ یہ ساری چیزیں اگزاسٹ وارب کے تھوڑ ہمارا جو ڈسٹ ہوتی ہے اندر کوٹر کے اندر پروڈوس ہو رہی ہوتی ہے ہماری ایفیکوریشن کے تھوڑ یا ہمارا جو کوٹنگ ڈیل ویسٹ سولڈ فارم میں اندر ہوتا ہے وہ بھی اس کے تھوڑ ہو کر ویسٹ ہو رہا ہوتا ہے اور اگر آپ کوئی سولونٹ یوز کر رہے ہیں جو کہ انوارمنٹ کے پروٹیکشن کے لحاظ سے ہیزرڈ سے ہوتا ہے تو یہاں پہ انوارمنٹ میں ریلیز کرنے سے پہلے یہاں پہ بھی ایک فیلٹریشن کا سسٹم لگا ہوتا ہے اور ہماری جو ایر بار اگزاز ہو رہی ہوتی ہے وہ بھی فیلٹر ہو کر ہوتی ہے تو آج کی ویڈیو کے امید ہے سمجھ آگئی ہوگی کہ ہماری کوٹنگ کے اوپر ہمارے آٹولیٹ ٹمپریچر کا کیا افیکٹ آتا ہے اور ہمارے جو اگزاز فارم ہوتا ہے اس کا کیا افیکٹ آتا ہے اگر کسی چیز کی سمجھ نہ آئی ہو تو آپ کومنٹس میں پوچھ سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں اتنا آئی نیکس ویڈیو تک کے لئے جازت دیجئے اللہ حافظ